السلام علیکم دوستو آپ نے جنات کی بہت سی کانیاں سنی ہوں گی کہ فلاہ بند کے پاس جنات کا چلہ کیا ہوا ہے اس قسم کی آپ نے بہت سی کانیاں سنی ہوں گے لیکن آج میں آپ کو اپنے چلی کے ریل کہانی سچی کانی سناتا ہوں تو آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں یہ دوہزار آٹھ کی بات ہے میں ایک فیشنیبل نوجوان تھا کلین شیو کرتا تھا پھر ہوا کچھ یوں کہ میرا ایک دوستہ اس کی محنت سے اس نے مجھ پر محنت کی تو مجھے دعوت تبلیغ میں جانے کے اتفاق ہوا میں تبلیغ جماعت میں چھلا گیا اور ہماری تشکیل بلچستان کی دور دراز علاقوں میں ہوئی پہاڑوں میں اور سہراؤں میں کالے پہاڑ تھے آبادی بہت کم تھی بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی وہاں یہ باتیں چلتی تھی کہ ایسے غیر آباد علاقوں میں اور بلچستان کے ان سہراؤں میں جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں بلکہ بڑے بڑے قبیلے ان کے یہاں آباد ہیں تو یہاں گپ شپ ہوتی تھی یہاں سے میری سوچ بن گئی مجھے شوق ہوا کہ جنات سے بھی گپ شپ ہونی چاہیے ان سے بھی دوستی ہونی چاہیے بلکہ ان کو بھی دعویٰ دینی چاہیے تو یوں ہماری تشکیل ختم ہوئی ہم گھر واپس آگئے تو میرا شوق تھا یہ اس بارے میں میں سوچتا تھا جو مشہور ایک دو بندے تھے جن کے پاس لوگ جاتے تھے جنات کے عامل کے علاقے جاتے تھے ان کے پاس میں گیا ان سے میں نے معلومات لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ نہیں یہ بہت خطرنا کام ہے آپ کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے اس میں لوگ پاگل ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں اب معلوم نہیں انہوں نے یوں ہی خود کو مشہور کیا ہوا تھا ان کے پاس کوئی مسئلہ جن جنات کا نہیں تھا یا وہ واقعی کچھ انہوں نے خطرے دے کے تھے لیکن میرا شوق بڑھتا جا رہا تھا میں نے کتابیں پڑھنی شروع کی اس حوالے سے قرآن کی ایک دو تفسیر پڑھنے کی بھی کوشش کی اور ایک دو کتابیں اور یوں چلتے چلتے ایک دن میں نے فیصلہ کیا جمعی کی رات تھی یعنی جمعی رات کا دن تھا آنی وعدی رات جمعی کی شب تھی شبی جمعہ کہ آج میں نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو میں نے آثر کو نئے کپڑے بندے غسل کیا خوشبو اپنے پاس رکھ لی کہ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے یہ خوشبو لگاؤں گا اور دوست آپ کو بتاتے چلو جنات کی چلے دو قسم کی ہوتے ہیں ایک شیعتین جنات ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں ان کے لئے جو چلہ آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ یوں کرنا پڑتا ہے کہ پہلے آپ کو شیعتین والے کام کرنے پڑتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لئے کام کرنے پڑتے ہیں اور جو چلے کے دوران آپ ذکر اذکار کرتے ہیں وہ بھی ان کو خوش کرنے کے لئے ہوتے ہیں یعنی ان میں کفری الفاظ بولنے پڑتے ہیں اور جو نیک جنات کے چلے ہوتے ہیں ان کے لئے پہلے روحانی جسمانی صفائی حاصل کرنی پڑتی ہے نماز ذکر تلاؤت کی پابندی کرنی پڑتی ہے اور چلے کے دوران جو اسکار آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ بھی قرآنی اسکار ہوتی ہیں تو تنہائی والی جگہ ڈونڈنی تھی ایسی جگہ جہاں بالکل کسی جاندار کی آواز آپ کو سنائی نہ دیکھ کسی جاندار کی گزر وہاں سے نہ ہو جس جگہ آپ بیٹھ کر عمل کر رہے ہو تو یوں جگہ میں نے دن کو ڈی سائیڈ کر لی کہ اس جگہ پہ میں دہا تھیلہ کا ہے ہمارا تو ایسی جگہیں بہت مل جاتی ہیں تو رات کو میں نکل گیا آدھی رات کو گھر والوں کو بتایا وغیر ان سے بھی چھپا رہا تھا تو میں نے سب سے پہلے گول دائرہ کھٹا اس پہ حسار پڑکی پھونکا حسار کے لیے جو اسکار ہوتے ہیں وہ پڑھے پھر حسار پہ پھونکی خود پہ پھونکی میں گول دائرہ میں جا کے بیٹھ گیا جب میں بیٹھ گیا میں نے اپنا ذکر شروع کیا پہلا دن جو ہے وہ خیرت سے گزر گیا کچھ محسوس نہیں ہوا دوسری دن بھی میں نے اپنا عمل پورا کیا کچھ محسوس نہیں ہوا اور تیسرے دن دروازے اور کرکیاں خود بخود کھول گئی بکیہ حسار کل کی علاق میں تب تک کیلئے اللہ حافظ